موسیقی حیر پور فیض گنج کے نوہی گاؤں دین محمد شر کا رہائشی دھیاری پر کام کرنے والا عبدالغفار شر کے پانچ سالہ محسوم بچی میں پولیو کا شک ماں باب کے علاج کروانے کے بعد بچی کشم کش کی زندگی گزارنے میں مبتلا حیر پور فیض جنگ کے نوہی گاؤں دین محمد شر کے رہائشی عبدالغفار شر نے اپنے اہل خانہ سمیت صحافیوں کو بتایا کہ میری پانچ سالہ بچی صدیقہ کئی سالوں سے پولیو کے بیماری میں مبتلا ہے میں غریب دیاری دار ہونے کے سبب اپنی حیثیت کے مطابق علاج کروا چکا ہوں لیکن کوئی بھی فرق نظر نہیں آتا ابھی کوئی وسائل نہ ہونے کے سبب مجبور ہو کر آلہ حکامر محیر ازاد سے پرزور اپین کرتا ہوں کہ میری بچی کا علاج کروایا جائے حیدر آباد کے گورنمنٹ پرائمری بوائز سینٹر سکول مسوبر گھڑی مسائل کا شکار استاد کی کمی فرنیشہ کا بہران اور بیلڈنگ ہستہال بن گئے جس کی وجہ سے سکول کے طلبات کا مستقبل دعو پر لگا ہے اس سوالے سے مزید بتا رہے ہیں نمائندہ رکز نیوز نور محمد جینور محمد اگاہ کیجئے گئے اس سوالے سے کیا توفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بالکل سندھ حکومت کی جانب سے جو تعلیمی ایمرزنسی کے دعوے کیے گئے تھے وہ دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں جس کا واضح طور پر ثبوت حیدر آباد کے نوائی علاقے محصوب برگڑی جو گاؤں ہیں وہاں پہ گورنمنٹ پرائمری سینٹر اسکول محصوب برگڑی ہیں جہاں پہ تین سو سے زائد طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں جبکہ تین سو سے زائد طلبہ پر معمور اساتذہ کی تعداد صرف تین ہیں جو ناقابل کافی ہے جبکہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اسکول میں فرنیچر کی شدید قسم کی کمی کے باعث بچے کیسے تعلیم حاصل کر رہے ہیں جبکہ ایک طرف دیکھا جا رہا ہے کہ سندھ حکومت کوششیں کرے کہ ہم ایسو پیس کے تحت اسکولوں کو اجازت دیئے کہ تعلیم حاصل کریں بچے اور بچوں کی زندگی زندگیاں خطرے پر پڑ گئی ہے جبکہ اسکول کی بلڈنگ شدید قسم کی ضبور حال بن گئی ہے جس کے بعد کبھی بھی کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے جس کی ذمہوار یہ محکمہ تعلیم خود کو سمجھتا ہے مگر یہاں پر ذمہواری کا مزارہ کرنے کے لیے تیار نہیں جی اچھا نور محمد محکمہ تعلیم کے افسران کا کیا کہنا ہے انہوں نے ابھی تک اس حوالے سے نوٹس کیوں نہیں لیا جبکہ محکمہ تعلیم سید کی جانب سے تعلیمی ہے اور جنسین آفیس کی ہوئی ہے جی بالکل یہاں پہ نوٹس کی بات رہی تو نوٹس بار بار دیئے جا رہے ہیں اسکول کے حوالے سے مگر مسائل تو حل نہیں کی جا رہے کسی بھی بنا پر میری بات ہوئی ہے جسٹک ایڈوکیشن آفیسر ہدراباد سے تو اس کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے ہمیں اس بچوں کے لیے فرنیچر اوپر سے نہیں مل رہا اور اساتذہ کی کمی ہے ہم اساتذہ کہاں سے لائیں ان کا یہی جواب ہے اپنا موقع ان کا یہی ہے مگر مسائل حل کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں بہت شکریہ نور محمد ہمیں توصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا حبر شامل کرتے ہیں حیدراباد سے جہاں پاکستان آئل مل کے باہر گیس پائپ لائن میں آگ لگ گئی اطلاع ملتے ہی فائی برگیڈیر پہنچ کر آگ پر خابو پا لیا صحیح پیر تھانے کی حدود لیاقت کالونی میں قائم پاکستان آئل مل کے باہر گیس کے پائپ لائن میں اچانک آگ برک اٹھی آگ اتنی تیز تھی کہ بجلی کے پول پر لگی لائٹ اور تاروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تا ملتے ہی صحیح پیر پولیس اور فائی برگیڈیر موقع پر پہنچ گئی اور آگ پر قابو پا لیا جبکہ کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی اب رکھتے ہیں گجنوالا کے نواحی علاقے کلاس کے کا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے سنسلے میں شاندار جلوس کا انقاط کیا گیا سامزادہ لامہ سلطان محمود مصطفیٰی نے جلوس سے حتاب کرتے ہوئے کہا موسی انسانیت کی ولادت با سعادت سے جہالت کے اندیرے چھٹگے ربیل اول رحمتوں اور برگتوں والا مہینہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں پر اللہ کا عظیم احسان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا رہی نجات ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ایمان نامکمل ہے ملک میں سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسوں کا انقاط کونے کونے نگر نگر گلی گلی اور شہر شہر میں ہونا چاہیے تاکہ ہماری نوجوان نسل بچے اور بچیوں کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہی حاصل ہو ناروال ڈپٹی کمیشنر اور اسسٹنٹ کمیشنر سمیت ناروال کی انتظامیہ پرائس کنٹرولنگ اور مصنوعی مہنگائی کی روک تھام میں مکمل ناکام نظر آتی ہے ناروال کے دہی علاقوں کے غریب عوام دکانداروں کے اضافے قیمت حصولی سے شدید پرشانی کا شکار ہیں مزید اس حوالے سے جانتے ہیں نمائندہ رکس نیوز خاور راجبوت سے جی خاور اگاہ کیجئے گئے اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں ہم کے پاس ناروال ڈپٹی کمیشنر اور اسسٹنٹ کمیشنر سمیت ناروال کی انتظامیہ پرائس کنٹرولنگ اور مصنوعی مہنگائی کی روک تھام میں مکمل ناکام نظر آتی ہیں ناروال کے دہی علاقوں کے غریب عوام دکانداروں کی اضافی قیمت حصولی سے شدید پرشانی کا شکار ہیں آٹا چینی دالے گھی تیز سمیت گھریلو تمام اشیاء کی منمانے قیمت حصول کی جا رہی ہے دکاندار عوام کی کھال اتارنا میں مصروف عمل دکھائی دے رہے ہیں عام مارکیٹ میں چینی اس وقت ایک سو بیس روپے تک فروغت ہو رہی ہے عوام نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عوامی مطالبہ ہے کہ میڈیا آماری آواز عالی حکام تک پہنچائے خود ساختہ مہنگائی کے باعث غریب نیم مردہ حالت تک پہنچ چکا ہے لیڈرڈیڈ سٹور اور پرائیوٹ دکانداروں کے لیے لسٹ میں فرق حکومت اور انتظامیہ کے مکمل ناکامی ہیں ریٹ لسٹ پر عمل درامت بالکل ناگزیر ہو چکا ہے آج سو ساٹھ روپے میں فروغت ہونے والے آٹا کی کالیٹی چیک کی جائے تو وہ انتہائی ناکس اور مزرد صحت ہے عوام کو ریلیف پر ملنے والا آٹا بھی دکاندار چھپا لیتے ہیں تاکہ مہنگے داموں فروغت کیا جا سکے لوگوں کا کہنا ہے کہ آٹا ساٹھ روپے کلو سے بھی زائد پر ہم خرید رہے ہیں انتظامیہ نے ناجائش چلان اور جرمانوں کے سوا عوام کو کچھ نہیں دیا جیڈرڈی سٹور پر سستی چینی عوام کو دستیاب نہیں ہیں دوسری جانب ڈی سی اور ناروال مہرشائد زمان لگنے ناروال شہر میں بچت بزاروں کو متعرف کروایا جس میں ان کا کہنا ہے کہ عوام کو سستے داموں اشیاء خرد و نوش فرہام کی جائے گی دبچہ عوامی شکایت کے مطابق جرمانی سٹور پر ارسٹھ روپے کلو والی چینی سٹور سے غائب کر کر ان بچت بزاروں میں پچیاسی روپے کلو فروغت ہو رہی ہے جو کہ ناروال کے عوام کے ساتھ کھلا دھوکہ ہے عوام کا مزید کہنا ہے کہ اگر حکومت مہنگائی کی روک تھام کے لیے ٹھوسک اور مضبط اقدام نہ کیے تو عوام کرونا سے نہیں بلکہ بھوک اور افلاس سے مر جائے گی کیمرہ مین ریپورٹنگ کیم کے ساتھ خابر راجپوت آر این این نیوز ناروال بہت شکریہ خابر راجپوت ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا موسیقی